موسیقی دیکھئے اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ایموشنل اور اندرونی چوٹ ہے دو طرح کی چوٹ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اندرونی چوٹ اور ایک ہوتی ہے باہری چوٹ جو انکو دکھتی ہے کٹ جاتا ہے چھل جاتا ہے خون نکلتا ہے فریکچر ہو جاتا ہے موچ آ جاتی ہے وہ سب چیزیں دکھتی ہیں پتہ جلتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کہتا ہے ہاں ہاں یہ ہوا ہے لیکن بات یہاں پر اس اوپری چوٹ کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے اندر کی چوٹ کی جو کسک لگی ہے دل میں جو باتیں بری لگی ہیں ہے کی نہیں تو سب سے پہلے بات جان لیجیے دوست کہ اندر کبھی چوٹ نہیں پہنچتا جی نہیں اندر کبھی چوٹ نہیں پہنچتا اندر جو ہمیں دراصل بات یہ ہے کہ ہم کو باہر کی کوئی چیز بہت بری لگتی ہے نا اسے ہم کہتے ہیں کہ چوٹ پہنچی ہے اب ہمیں لگی ہے کسی چیز کے بارے میں ہمیں لگا ہے برا لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہے کہ مجھے برا لگا ہم کہتے ہیں مجھے چوٹ پہنچی ہے مجھے ٹھیس پہنچا ہے اب وہ ٹھیس اور وہ چوٹ کوئی ٹھیک نہیں کر پائے گا باس کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یقین کرنا ہے کہ وہ ایکچولی کوئی ٹھیس اور وہ چوٹ نہیں ہے ہمیں کوئی چیز بری لگی ہے اب ہم پر ہے ہم اسے کیسے ڈیل کر پائیں تو ہمیں کوئی بات بری کیوں لگتی ہے ہمیں عمومن چیز بری لگتی ہے جب ہم لوگ جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا سوچا نہیں تھا کہ وہ ایسے اس طرح سے برطاف کرے گا تمہیں یقین ہے اس طرح پتا ہے کیا کیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا وہ کر سکتا ہے تو میں کسی چیز کی امید نہیں رکھتا اور وہ گھٹنا گھٹ گئی اور آہ اسے میں کہتا ہوں چوٹ لگی دراصل چیزیں ویسی نہیں ہوئیں جیسا میں چاہتا تھا میں وہ میں ہے جو اس بات کو سن رہی ہیں اس بات کو سن رہے ہیں جی ہاں آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا ایسا کہ بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں دنیا سے زندگی سے لوگوں سے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان سے اپنے باس سے اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے اپنے بچوں سے ہوتی ہے نا امید اب جب وہ امید پوری نہیں ہوتی تب ہم کہتے ہیں ٹھیس لگی تو اب ہم اس چوٹ اس درد کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں جس کا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس چوٹ کو مرہم لگایا جا سکتا ہے اس چوٹ کو کیسے مرہم لگائیں گے تو اس کا طریقہ ایک ہے جان لیجئے کہ کیونکہ جو کسک ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ آپ جو امید کرتے تھے وہ نہیں بات ہوئی تو سب سے پہلے اپنے امید پر کام کریں کیا امید رکھتے ہیں ہم لوگوں سے کیا لوگوں نے دنیا نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ آپ کی ہر امید پر وہ کھرا اتریں گے جی نہیں کسی نے وعدہ نہیں کیا کہ وہ آپ کی امید پر کھرے اتریں گے لیکن پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ بھائی ہماری امید ہے کہ آپ آپ ہمارے امید پر کھرے اتریں ایسا کچھ نہیں ہونے والا جب ایسا کچھ نہیں ہونے والا تو بھائی ایسی امید کیوں رکھو یا اگر ہم ایسے دیکھیں کیوں نہ ایسا ہو کہ جو سب دنیا کر رہی ہے جو سب دنیا میں ہو رہا ہے اس کو اسی روپ میں ہم ایکسپٹ کر پائیں دیکھ پائیں کہ ایسا ہے پسند نہیں آرہا تو کیا کروں ہے ایسا سوچئے اگر کوئی چیز گھٹی ہے اور آپ کو پسند نہیں آرہا پھر بھی وہ آپ کے ساتھ ہے فائدہ کیا ہوا گھٹنا گھٹ چکی ہے مجھے پسند نہیں ہے آپ کو پسند نہ بھی ہو لیکن وہ گھٹنا گھٹ چکی ہے میں نے اپنی زندگی میں پایا ہے بندو کہ میں اگر صرف امید پر دنیا ٹکائے رکھوں گا اپنی تو میری جو زندگی کی جو میری جو دنیا ہے نا ہر سمیں ٹوٹتی رہے گی چوٹ پہنچاتی رہے گی اپنے آپ کو میں نے پایا ہے کہ میں الگ الگ سمیں پر بھاپتا ہوں کہ دنیا کس طرح سے پیش آ رہی ہے یہ بات ہو سکتی ہے میری پرسنل لائف کو لے کر یہ بات ہو سکتی ہے میرے پروفیشنل لائف کو لے کر زندگی میں الگ الگ طریقے سے گھٹائیں گھٹتی ہیں اور جب جب میں نے ان گھٹناوں کو ایکسپٹ کر لیا میں نے مال لیا کی ہاں ایسا ہوا ہے اب میں چاہے اس کو جتنا بھی برا بھلا کہوں پھر بھی وہ ہو چکا ہے اور تب تب میں جب جان جاتا ہوں کہ میں اب اس کو اگر ایکسپٹ کر لوں کہ ہاں ایسا ہوا ہے دوست ہاں ایسا ہوا ہے یہ متھیا نہیں ہے یہ سچ ہے اور اب کیونکہ یہ ہو چکا ہے اب کیا میں اس سے کچھ اچھائی اپنے لئے لے سکوں میں نے پایا ہے بندو کہ عمومن اپنی پوری زندگی میں چیزیں گھٹنائیں گھٹتی رہتی ہیں اور خاص کر ایسی گھٹنا ہے جو ہم کو پسند نہیں ہے اور میں نے پایا ہے کہ جب جب ان گھٹناؤں میں میں نے کچھ خاص ٹھونڈنے کی کوشش کی ہے مجھے اس میں خاص ملا ہے میں نے اپنے کو بڑا ہوتے دیکھا ہے ان گھٹناؤں کے سن تو دیکھئے سوچی اپنی زندگی میں وہ چیز جو آپ کو بری لگی ہے ان کو ایسا کہنا نہیں چاہیئے تھا ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیئے تھا وہ چیزیں یاد آتی ہیں نا اب انہوں نے ایسا کیا ہے بندو اس کے باوجود آپ کیا کر سکتے ہو کیا آپ روٹ کے غصہ ہو کر ناراض ہو کے زندگی کاٹو گے یا اس کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی کاٹو گے کیونکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دنیا میں ایک ہی راہ نہیں ہوتی کئی بار ہم لوگ سوچتے ایک ہی راہ ہے اس راہ میں اب روڑا آ گیا ہے اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے جی نہیں صاحب جب جب راہ میں روڑا آتا ہے جب جب راہ میں ہمارے سامنے کچھ دیواریں آتی ہیں تو کچھ اور possibilities کھل جاتی ہیں کچھ اور راہ کھل جاتی ہیں کئی بار in fact زیادہ تر جب جب ایسی چنوٹیاں آتی ہیں تب تب آپ کو نئے دوار کھلتے دکھتے ہیں اس لیے دیکھئے چھوٹ کھانے میں کوئی فائدہ نہیں لیکن اس کھٹنا سے کچھ سیکھ کر اپنے کو اور انت بنانے میں بہت فائدہ ہے میرے پتا جی ایک بڑی مزیدار بات کیا کرتے تھے ان کو کئی لوگ بولتے تھے کیا گوئن جی آپ ناراض نہیں ہوتے بابا کہتے تھے میں نے بہت زندگی دیکھی ہے جی ہاں انہوں نے بہت زندگی دیکھی تھی وہ ایک فریڈم فائٹر تھے اور نجا نے کتنا یہ سال کام کر کے وہ دلی پہنچے تھے انہوں نے سچمچ بہت زندگی دیکھی تھی انہوں نے پایا تھا کہ زندگی صرف ویسی نہیں ہوتی جیسے کی ہم امید رکھتے ہیں زندگی ویسی ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے اور جیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم کیسے جی سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کیسے کھل مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کیسے اپنے کو اور انت بنا سکتے ہیں اس میں ہے ہماری چیت تو سمجھ گئے دوستوں یہ دل میں چوٹ کی بات چھوڑو یہ سوچو کی جو گھٹنا گھٹی ہے اس کے باوجود کیا ہم زندگی میں دنیا میں اچھائی ٹھونٹ پائیں گے کیا ہم اور انت ہو پائیں گے اور اس کے طریقے ہیں اس کے ذریعے ہیں آپ کو صرف ٹھونٹنا ہے یاد رکھئے صرف اس لئے کہ کسی نے وہ نہیں کیا جو آپ چاہتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا انت ہو گیا ہے ان فیکٹ اس کے بعد تو دنیا کچھ اور آیام آپ کے سامنے کھلتی ہے تو نئے آیاموں کو پائیے نئے آیام آپ کے سامنے ہر روز کھل رہے ہیں جب جب آپ کے سامنے چنوتیاں آتی ہیں اس لئے دل پہ مت لے خوب کھیل خوب انجوائی کریے اس دنیا کو جس طرح سے دنیا آپ کو ملتی ہے میں وعدہ کرتا ہوں بہت مزا آئے گا بتائیے گا آپ کے سوال میں کوشش کروں گا آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لئے نیچے کومنٹس میں اپنے سوال بھیجئے گا پھر ملتا ہوں آپ سے ایسے ہی سوال جواب کے ساتھ میرا نام ہے آشیش و دیار تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو بریز لائک کریے گا اور اگر بہت پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اگر بہت ہی زیادہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا میں یقین دلاتا ہوں کوئی اور آپ کو شکریہ ضرور کرے گا بہت بہت شکریہ آپ کا ال شکرن بندو ال شکرن زندگی میرا نام ہے آشیش و دیار تھی نمسکار موسیقی